اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج ہم جز 22 اردو دور قرآن انشاءاللہ کنٹینن کرتے ہیں صورت الاحضاب سے اور یہاں پر ہم نئے جزنے صورت الاحضاب دیکھیں گے اور صورت السبا انشاءاللہ کنٹینن کرتے ہیں نحمد بن صلی اللہ رسول کریم اما بار قاوز باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحد الافتتم لیلسان یقو قولی ومن یقنق من کن للہ و رسوله و تعمل صالحا نؤتیها نؤتیها اجرها مرت و اعتدن لها رسکا قلینا اور تم نسج اللہ رسول کریم فرما برداری کریں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم اس کو دبنا سوا پتا کریں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روٹی تیار رکھتی ہے و آتدن لها رسکا قلینا بہتری روز اور یہاں پر ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پچھلے جوز میں دیکھے کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ امہات المومنون کو ہماری ماں کو اگر اگر رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ آپ اسی طرح رہیں گے وہ آپ بھوٹی میں سے نہیں لیں گے اور ایک سمکل لیڈن کی آگتی اگر نہیں تو پھر وہ آپ دستبردار ہو جائیں گے مطلب آپ چھوڑ دیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیلیوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگاری رہنا پریزگاری رکھنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرمی مت کرو اب یہاں پر احکامات آ رہی ہیں کہ جو نامحرم کے ساتھ کس طرح بات کرنا ایک نمبر 33 وہ شخص جس کے دیل میں مرض ہے تو اس کو کوئی امید پیدا نہ کرو اور دستور کے مطابق بات کہو مطلب یہاں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کے دل میں مرض ہے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جب بات کر رہے ہیں اگر سامنے والے کچھ اور مزنڈسٹینڈ کریں اور اس کو غلط سمجھیں تو آپ کے دلوں میں تو کچھ نہیں ہے اگر سامنے والے کے دوسرے لوگ بات کریں تو اسی ریفنس میں عمر خطاب عزی اللہ عنہ بتاتے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ امہات المومنین کو پردے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کیونکہ دوسرے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا اور یہاں پر خاص طور پر احکامات آ رہے ہیں کہ نامحرم کے ساتھ کیسی بات کرنا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سختی اور بھد بھد تمیزی سے بات نہیں کرنا ہے بس آپ کا لہجہ ایسا نہ ہو کہ بہت نرمی اور بہت محبت کا نہ ہو جو آپ یوزرلی اپنے گھر والوں کے یہ کرتے ہیں جو نامحرم ہے ان کے ساتھ ٹودی پوائنٹ بات کریں گے اتنی ہی بات کریں گے بتمیزی بھی نہیں کریں گے لیکن لہجے میں نرمی بھی نہیں کریں گے اور تم اپنے گھروں میں خرار سے رہو اور متھر ہو قدیم جہالیت میں اب یہاں پر مطلب جہالیت کو جیسا پھلتے تھے ویسا متھر ہو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئی باہر جانا ہے تو آپ ضرورت کے تحت آپ باہر چاہ سکتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اور نماز خیام کرو اور وَاقِمُن صَلَاةً وَعَدِيُّ زَقَاةً وَاقِيُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً تو اللہ تعالیٰ یہ سب احکامات کے بات کہتا ہے کہ نماز خیام کرو زکاة جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوالوں تم سے ناپاکی میل کچیل سب دور کر دیا اور تم کو پاک ساپ کر دیا مطلب یہ اہلِ بیت ہے ان کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ دل سے ہر چیز سے پاک ساپ کر دیا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور یہاں پر احکامات آ رہے ہیں ان المسلمینہ مسلمات اور مومنینہ مومنات یہ سارے لسٹ آف ٹنگز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح فرما بردار عورت اور مرد اور پھر لسٹ آف ٹنگز بتائے بسے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے یہ روز رکھنے والے اور یہاں پر اپنے شرمگاہ کی حفاظت مطلب سارے یہ صفات آیت نمبر پینکیز بہتی بیوٹیپل صفات اللہ تعالیٰ بتائے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لئے جس میں جتنے بھی سفات بتائیں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور بہت عظیم ہے اور مقترت ہے ہم سب کو مقترت چاہیے تو یہ سارے آیتیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورتوں کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا احتیار حاصل نہیں ہے جیسے ہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتا دیئے تو وہ کافی ہے ہمارے دیئے اگر وہ نہ کرے تو فقط دلالم مبینہ مطلب خودی گمرائی میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو جو جو ہمارے حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے تو ہم اتباع رسول کرنا ہیں اب یہاں پر آگے وہ واقعہ آئے گا جب زید بن حارسہ جو تھے آپ ان کو موبیلا بیٹا کہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے کہ کوئی موبیلا بیٹا نہیں ہوتا آپ سگی والد نہیں سگی والد سگی والد ہوتے جو یہاں پر ایڈاپٹی سن جو ہے وہ اپنے والد کا نام لیں گے نہ کہ جو ایڈاپٹ کرے ان کا نام اب آیت نمبر 37 میں دیکھئے اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ آپ نے بھی کو اپنے پاس رہنے دو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے ہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر تھے آپ یہاں پر رسول اللہ کیوں ڈرے رہے تھے کہ اب زید بن حریصہ اپنی وائیف کو دیووز دے دیں گے تو اس کے بعد عددت کے بعد آپ کو شادی کرنا تھا تو اب وہ یعنی اس کی طلاق دے دی تو ہم نے آپ کے اس کا نکاح کرا دیا تو اللہ تعالی اس کی مرضی سے یہ نکاح ہوا تھا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے مو بیلے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ تنگی نہ ہو مطلب یہ واضح حکم آگیا کہ اگر مو بیلہ بیٹا ہے تو اس کی بیوی چھوڑی بیوی سے شادی کر سکتے جب وہ ان سے اپنے دل بھر لینے یعنی کہ طلاق کے بعد اللہ کے لیے حکم واقع ہو گیا اور اب آپ کو شادی کرنا تھا اور اس رسول پر اور اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو ہوگئی کوئی بات نہیں اب لیکن حکم آگیا اب جو اینا آپ اپنے ایڈاپٹیڈ سن کے وائد سے شادی کر سکتے جو اللہ کے پیغام پہنچانا تھا اور اس سے ڈرتا رہے اور اللہ کے سوائے کسی سے ڈرنا نہیں ہے صرف اللہ سے ڈرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ پین جگہ صلی اللہ علیہ 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 اور یہاں پہ مَا کَانَ مُحَمَّد آبَ آَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ آپ باپ نہیں ہے کسی جو کے جس کو پیدا کیے مطلب آپ کی اپنی جو اون ان کے چلرن ہیں اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے خاتم پر ہے خاتم یہ نبیین ہے یہ آیت میں بات بھی آتی اور اللہ کی ہر چیز سے خوب واقف ہے مومن اللہ کو قسرت سے یاد کرو یہ بہت اچھی آیت ہے اللہ کو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ سے یاد کرو مجھے تذبیر ذکر ازگار یہ سارے ہم ذکر کر سکتے جس روز وہ اللہ سے ملافظ کریں تو ان کا تحفہ اللہ کے طرق سے سلام ہو گا جس کے لئے جو لوگ یہاں پر سلام کی قسرت کریں گے نیک عمل کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ ہم نے آپ کے لئے آپ کی دیئے جن کو آپ نے مہر دیئے ہے حلال کر دی ہے اور آپ کی جو سرونس ہے جو اللہ نے آپ کو بطور مال رحمت دلایا ہے اور آپ کے چچا کی بیجیاں اور آپ کی بیجیاں مطلب یہاں list of رشتے بتا دیئے اور آپ کے ماموں کی بیجیاں یہ سارے ہیں جسے اور وہ مومن عورتیں جو اپنے آپ کو رسول کو بخش دے بغیر مہر دے لے مطلب یہ بتا رہے کہ آپ کے لئے سارے چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں آپ کے لئے ہے اور مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیجیوں اور جو کام والے تھے مہر مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے آپ کو پاس اجازت اس لئے ہے تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور آپ یہ صرف اور صرف یہ حکم آیت نمبر پچاس میں آپ صلی اللہ علیہ کے لئے ہے یہ لسٹ جو رشتے دار ہے اور دوسرے مطلب اللہ بتا رہے یہ آپ کے پاس اجازت ہے آپ کر سکتے اور آپ جس کو چاہے تو آپ سے دور رکھیں اور جس کو چاہے آپ نسدی رکھیں مطلب آپ چاہے تو چھوڑ دے اور دوسرے بیویوں کو نکاح کر لے جن کو آپ نے دور کیا تو آپ پر کنا نہیں ہے یہ اجازت اس لئے ہے کہ ان کے آنکھیں تھنڈی رہے اور وہ غم نا نہ ہو اور کچھ آپ ان کو دیں گے وہ اس پر خوش رہیں گے مطلب اب بتائے جا رہا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دیں گے اے نبی ان کے سوائے اور عورتوں کے لئے جائز نہیں ہیں اور نا جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویوں نکاح کریں اب جو آپ کی مملک ہو اور اللہ ہر چیز پر نکاح بان ہے اب یہاں پر ایک list of things بتائے تھے اب اگر یہاں پر بتائیں کہ اب اس کے بعد مطلب اب اور نکاح نہیں کرنا ہے یہی وائد سے مومین رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب تم کو کھانوں کے اجازت دی جائے مطلب جب بھی آپ پس یہ پس منظر یہ تھا کہ آپ کے پاس ان لوگ گئے آپ کا نکاح ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی کھانا کھا کے ان لوگ وہی پر بیٹھے رہے تو آپ اتنا مطلب لحاظ اتنے والے تھے آپ نے کچھ نہیں کا تو یہ حکوم آگیا کہ کس طرح کھانے کے لیے ہم اگر کوئی دعوت دے تو ہم کھانے کی دعوت پہ جب ہی جانا چاہیے ٹائم پہ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کھانے کی اجازت دی جائے اور اس طور پر اس پکانے کا انتظار نہ کرنا چاہیے مطلب ایسا نہیں کہ پکرا اور آپ پہنچ جائے سارا کوکنگ ہو جائے اور جو ان لوگ ٹائم دی وہ ٹائم پہ جائے اور جب کھانا کھا چکے تو وہاں سے چلے جاؤ اور باتوں میں لگ نہ جاؤ اب اللہ تعالی بتا رہے کہ کھانا کھالیے اگر گھر والے اجازت دیے تو آپ رکھ سکتے برنہ کھانا فنش ہو گیا تو آپ وہاں سے نکل نا چاہئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ کے ایزا دیتی ہے مطلب یہ چیز بہت تکلیف دیتی کہ کھانا بھی کھالی اور وہیں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے تو یہ جنرل بھی کسی کے گھر جا رہے تو آپ کھانا کھالی اس کے بعد بغیر اجازت کے آپ نہیں رکھ سکتے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھی دیتی ہیں آیت نمبر 56 بہت اچھ ہے ان اللہ و ملائک تہو یس اللون علی نبی آپ رسول اللہ صلی اللہ سلام ملائک مطلب درود بھیجتے اور یا ایوہ اللہ سلام تسلیم اللہ صلی و سلام اللہ نبی محمد اللہ صلی محمد و علی محمد آپ کونسا بھی درود پڑھ سکتے ہیں درود بھیجنے سے دس نکیان ملتے اور درود کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علی سلام کو پیش کیا جاتا یہ اللہ بہتر جانتے ہمارا کام ہے کہ درود بھیجیں کہیں پر بھی ہو آپ درود پڑھ پڑھ چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علی اسلام ہمارے اگر آمال اچھے رہیں گے تو اس دن خوضے کو سفارش بھی کریں گے خوالی دین نفی حبدا اور شبہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور وہ ہمیشہ وہیں پر آنے والے جس کو لانت کی ہے آیت نمبر 65 میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے خوالی دین کی حابدا نہ ان کو کسی کو مندوز پائیں گے اور نہ کوئی مدد گار ہوگا کیوں ان کے جو غلط حامال کے وجہ سے اور پھر یہاں پر ربنا آتی ہم دیا فائن من العذاب آیت نمبر 68 میں اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر مومنوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو نہ جنہوں نے موسیٰ علیہ اسلام کو عذیت دی تھی تو اللہ نے ان کو عیب ثابت کر دیا اور موسیٰ علیہ اسلام اللہ کے نصیق بڑی رجاہت والے تھے تو ہم ان کے طرح نہیں ہونا دے یہاں پر ان میں دیکھیں تاکہ انجام کر کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نواز دے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو یہاں پر وقان اللہ غفور الرحیم چاہے آپ سے کوئی غلطی اللہ سے معاف کرنے سورة السبعہ یہ مقی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ لزی لہو ما فی آخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلجو فی الارد وما یخرج منها وما ینزل من السمان وما یارج فی وہو الرحیم الفقور تمام خودیاں صرف اور صرف اللہ کے یہ سزاوار ہے جو ان سب چیزوں کو مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں اور اس کے لیے حمد حمد سنا ہیں جنت ہے جو جانتا ہے جو بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو بھی اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ کی رحم والا اور بخش نے والا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بتا اللہ کی پاکی بیان کرو اور فرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا آیت نمبر دس ہے سورة سبا کی تو یہ سپیشل آق کے لئے دعوود علیہ السلام کے لئے یہ فضل تھا اللہ کا فضل تھا یہ جو دعوود علیہ السلام جیبال مطلب پہار اور ان کے ساتھ پریندے کیا کرتے تھے ہم دو سنا کرتے تھے اور لوہا کیا ہوا تھا جیسا آتا بن جاتا ہاتھوں میں اس طرح سے کہ تم پورے زیرہ اور کڑیوں کو اندازی سے جوڑتے اور تم سب نیک عمل کرو جو تم عمل کرتے ہو میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس سارے باتیں بتاریں کہ کڑیاں کس طرح بنا دے اور کیسا آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا پھر اس کے بعد اللہ کی پاکیز بیان کرو اور اللہ جانتا سلیمان علیہ سلیمان کے اختیار دیئے تھے وہ بتائیں اور سلیمان کے لئے ہوا کو بھی ان کے تابع فرما کر دیا اور اس صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی ہے اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی راہ ہوتی ہے اور ان کے لئے ہم نے تامرے کے چشمے بہا دیا اور جنات ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے اب یہاں پر سمجھنے کی رکھے آیت ان کے فیور میں کر دیتے تھے کہ وہ بھو سفر کر دیتے جیسے آپ سمجھئے کہ آپ کوئی فلائٹ میں ٹراغل کر رہے تو یہاں کوئی فلائٹ میں تھی صرف ہوا کا رخ ایسا کر دیتے تھے کہ وہ دوسری جگہ پہنچ جاتے اور دوسری چیز بڑے 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 جاتے سکھتے لے ایک سپیشل طریقے کا بڑا بڑتن رہتا اور اس میں کھانے بھی بنتے آج کل بھی بنتے ہیں اُس طرح بڑے بڑتن میں بڑے بڑتن بنان کو بھی سلیمان علیہ اسلام کو تھا سپیشل اور ان کے لئے احس تام لے جشم بہد اور اور جنات ان کے رب کے مطلب جنات ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے جو بھی یہ بات کرتے تھے حکم دیتے تھے وہ حکم بجا لاتے تھے ہم دوزف کی آگ کے مزا چکا دیں گے مطلب اب جو لوگ جو ہے نا یہ سلیمان علیہ السلام کوئی ماجک نہیں کرتے تھے کوئی جادو نہیں کرتے تھے یہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو وہ چاہتے یعنی بڑی بڑی عمارتیں اور تذکیریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیغیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہی اے دعوت کی اولاد تم نیک عمل کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کام ہیں یہاں پر پورے نعمتوں کے بارے میں بتائے بڑے بڑے برطن کیسا دیئے تھے اور اس میں کھانا بنتا تھا اور بتا رہے ہیں کہ تم دعوت علیہ السلام کی اولاد ہو اور پھر بتا رہے ہیں کہ وَخَلِيْ لَمَّمِنْ عِبَادِ شَكُو بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہے اہلِ سبا کے لیے ان کے ملک میں نشانیاں موجود تھی یعنی اور بائی طرف اپنے راپ مطلب بائی طرف کیا تھا رب کا دیا ہوا رسک کھایا کرو اور اس کا شکر کرتے رہو یہ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگاہ ہے پھر انہوں نے مو پھیر لیا تو ہم نے بھی ان پر بند کر دیا سیلاب چھوڑ دیا مطلب بہت اچھا باہت تھا میتھا پھل تھا سبتا اس کے بعد کیا ہوا ہر چیز وہ ہو گئے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے کہ پھر جب ہم نے ان کی موت کا حکم دیا آیت نمبر چودہ میں دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی موت کا حکم دیا ان کو موت کا پتا نہ چلا مگر کہ وہ کیڑا کیا ہوا تھا وہ لکڑی کو کھالیا سلیمان علیہ السلام ایسی لکڑی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جن کام کرتے جائے اور جنوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں اور اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جب وہ کیڑا کھالیا وہ لکڑی کو جب سلیمان علیہ السلام گر گئے جب پتا چلا تو یہاں پر ایون جنوں کو بھی غیب کا پتا نہیں ہوتا یہاں پر بتایا جا رہا کہ سبا کی جو خون ہے ان کے بارے میں یہ سزا ہم نے ان کو ان کی ناشکری کے دنا پر بھی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے کیا سزا دیتی کہ یہ پھر انہوں نے مو پھیلیا تھا مطلب سارے چیزوں سے تو اس کے وجہ سے کیا ہوا بدلے میں اور دو باغات دیئے تھے جن میں یہ چیزیں رہ گئی بڑا مزا پھل تھا اور اچھا پھل تھا لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ سارا ڈسٹوائے کرے اور ہم نے ان کو ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے بہت سارے دیہاد بنائے جو نظر آتے ہیں اور ان میں آنے جانے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ ہم رات دین کے خوف خطر چلتے رہو مطلب یہاں پر کس طرح راستے بنائے اور کیسے اس میں جا سکتے وہ سارے باتیں بیان کر رہے ہیں آیت نمبر تیریز دیکھیں اور اللہ کے لردی کوئی سفارش کسی کام نہیں آئے گی مگر جس سفارش کی اجازت اللہ نے عطا کر دی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہی کام آنے والے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے بیچینی دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہتے ہیں حق فرمایا تھا اور اللہ ہی قادر ہے اب اس وقت وہاں علی القبیر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر اس سے پہلے ہی ہم ریالائز کرنا ہے آپ فرما دیجئے کہ نہ تم سے ہمارا گناہ کا بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ تمہاری آمال کی ہم سے پوچھ ہوگی مطلب جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھنے ہوگی آپ کی پوچھ صرف آپ جو کر رہے ہیں وہ پوچھنے گی اللہ تعالیٰ وہ بکانا چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے خوش خبری سنانے والے اور درانے والے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آیت نمبر 21 وہ نہیں جانتے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سارے مینکائن کے لیے لیکن یہاں پر اکثر ناس سارے مینکائن کے لیے اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہم کو روک دیا تھا جب ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کفر کرے اور اس کے شریف پھیرائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پشیمانی کو چھپائیں گے اور ہم کافروں کو گردنوں میں توک ڈال دیں گے پس جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ہم سب یہ دنیا میں وہ ریالائز نہیں کریں گے کافر لیکن جب ان کو توک ڈال دیں گے ان کے گلے میں کیونکہ ان لوگ کفر کیے تو جب وہ ریالائز کریں گے اور اب ہم آگے دیکھتے آیت نمبر 39 میں دیکھیں آپ فرما دیجئے کہ آپ میرے رب کو اپنے بلدوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی پراہ کر دیتا اور جس کو چاہے وہ تنگ کر دیتا یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے آیت نمبر 39 مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہے رسط بڑھا دے جس کو چاہے کم کر دے اور جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ تمہارے پوجہ کرتے تھے فرشتے کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ جو جنات کی پوجہ کیا کرتے ہیں ان میں سے اکثر جنات کی کو مانتے تھے مطلب فرشتے کہیں گے کہ نہیں ہم آتھ ہوں ہم دوستان آتھے تھے یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط کام ہے اور میں خواہش کی قیدوں میں پردہ خائل کر دیا جائے گا دیسے کہ ان کے ہم جسوں کے ساتھ کیا جائے گا جو ان سے پہلے بھی وہ بھی انجھن میں ڈالنے والے تھے شک میں پیدا ہوا اب یہاں پر جائے اللہ تعالیٰ برہے ہیں کہ لوگ جو شک میں پڑے گئے ان کو ان کے شک میں چھوڑ دو اور اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ خبرہ جائیں گے تو عذاب سے نہ بچ سکیں گے اور خریب ہے اس سے پکڑے جائیں گے اب آیت نمبر 51 میں دیکھیں ولو طرح اذا فضیعونی خلاق قوت جب موت پر ٹائم آئے جائیں گا اس سے بچنے سکیں گے اور خریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے وقالو آمن نابی وآلنا لہم اب اور وہ کہیں گے کہ ہم اس دن پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان لانے کے لیے کس طرح پہنچ سکتا ہے اب وہ جو ایمان لانے آپ کوشش کریں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں اب ٹائم ساب ٹائم ہوگی اب کچھ نہیں کر سکتے اب ہم سورت الفاتر دیکھتے ہیں سورت الفاتر یہ بھی مقی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ فاتر السماوات والارض جائل الملائف رسول اولی اجنیحة مسنا و ثلاث و ربا یزیب فل خلق ما یشا من اللہ ساری تاریخ اللہ کے لئے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جو فرشتوں کو اپنے قاسد بنانے والا ہے جن کے دو تین اور چار پر ہے وہ پیدا ہے جو چاہتا ہے بادشاہ ہے یقینا اللہ ہر چیز پر خدرت اپنے والا ہے اب یہاں پر فرشتوں بتاریں کہ کس طرح دو چار پر ہیں وہ بتاریں کہ جب وہ ایک پر سے وہ اتنا زیادہ بڑا پر تھا اور آپ کو ریال فارم میں جب اوپر گئے تھے آپ عصرہ اور میراج پہ تو آپ ریال فارم میں دیکھتے جب ریال ورنی اسلام کو اللہ جو لوگوں کے لئے اپنی رحمت خدر واضح کھول دیتا ہے تو پھر اس کو بند رحمت اللہ کی رحمت دروازہ جس کے لئے کھل جائے تو کھل جائے جس کے لئے بند ہو جائے تو بند ہو جائے تو یہاں پر ہر چیز اللہ کی رحمت سے تو ہم اللہ کی رحمت مانگے اور تو یہاں پر بتاریں کہ شیطان تمہارا کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دی اپنا بن جائیں تو یہ چاہتا کہ اصحاب سعیر بن جائے اسی لئے وہ بھٹکا تھا ہم اس کے باپوں میں نہیں آنا ہے اس کی پیرگی نہیں کرنا ہے آیت نمبر تیرہ میں دیکھئی وہ رات کو دن میں داخل کر رات میں اللہ تعالیٰ کیسا رات اور دن چینج ہو رہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کی بادشاہ ہے اور جن کو تم اللہ کی سوائے پکارتے ہو اب یہاں پر شرک کی تبدیل کی جاری کہ تم شرک مت کرو اللہ ہی جو دن رات تبدیل کرتا اور وہ ہم لوٹ کے بھی اللہ کے پاس واقع جانا ہے اور آگے ہم دیکھتے آیت نمبر ستاویس میں دیکھے کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس رنگ کے میرے نکالے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کے خطاب ہے کہ ان کے مختلف رنگ ہے اور بہت زیادہ سیاہ اب یہ آیت نمبر ستاویس بہت ہی پیاری آیت ہے اور آپ دیکھے بھی بیچ میں ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ فارورڈ ہوا تھا اس میں بتا رہے ہیں مختلف الوان ہوں ہنال جیبال تو یہ جو پہاڑ ہیں مختلف رنگ کے ہوتے اور کچھ پہاڑ یہاں پر بتا رہیں کہ سفید رنگ ہے کچھ الگ رنگ ہے اور یہ اتنا پیارا منظر تھا آپ جب دیکھ ہے کہ پہاڑ ہے بہت اچھا منظر ہے اور اِن اللَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَاب اور پھر کس طرح نہ امجینا کتاب پڑھنے کی بات کہہ رہے اللہ آیت سمبر 29 بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور ظاہر کر کے حرج کرتے ہیں تجارت کی امید کرتے جو کبھی تباہ نہ ہوگی تو تجارت میں امید رکھتے کہ کبھی تباہ نہ ہوگی کیونکہ امید پر ہی زندگی خائم ہے ہم امید سے بغیر ہم کوئی چیز ایکسپیک نہیں کر سکتے اور یہاں پر ہم جو اینڈ آف سورے میں کیا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عمل کے سبب پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی کے چلنے تھیلنے والوں کو بھی نہ چھوڑتا لیکن اللہ ایک موین مدد تک ان کو دھیل دے رہا ہے جو جب ان کی مدد سکم ہو جائیں اللہ تلا ان کو پکر لنگ سورة یاسین مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تن والقرآن الحکیم انك لمن المرسل على صراط مستقیم تنزيل العزیز الرحیم لیت انزیر قوم ما انزیر آباؤہم فہم غافلون لقد حق قول العلا اکثر فہم لا یومینون سورة یاسین بہت کی پیاری سورت یاسین قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمت سے بھری ہوئی ہے اور سورة یاسین کیا ہے اس میں اتنی اچھے احتامات ہے اے حمد صلی اللہ علیہ السلام بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے سیدھے راستے پر ہے یہ قرآن نازل کی ہے زبردست اور مہربان کی طرف ہے مطلب تو کتنی یہاں پر دیکھو ڈرنے والی بات ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہاں پر صورت یاسین ہم تھوڑی سی کریں گے اور نیکسٹ دوسرے پارے میں آپ کنٹینی کریں گے تو یہاں پر آیت نمبر 21 تک ہے آیت نمبر 20 سے ہم لیتے ہیں اور شہر کا کسی دور مقام سے دورتا ہوا ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا اے میرے خوم تم نے رسولوں کی حکم پر چلو تم ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے جو تم سے کوئی سیلا نہیں چاہتے اور وہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی سیلا نہیں چاہتے ایسے لوگوں کی مت کرو جو گمرا لوگ ہے تو یہاں پر ایک رجلن مومین کی بات ہوتی وہ دور سے بھاگتے ہوئے آتا اور ایک سچائی کا پیغام دیکھا اور اس کے آگے کیا ہوتا ہم نیکس پارے میں ہم دیکھیں گے اور یہاں پر سورت الگیاسین کچھ اس میں من کھڑک لوگ اپنے روایتیں پیش کرتے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ یہ کوئی قرآن کا دل ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس میں لیکن آپ کی یاسین پڑنا چاہے یہ بھی قرآن کا حصہ ہے جب چاہے پڑ سکتے اس میں بہترین احکامات ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں رضا اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ محمد حمدی کا نشہ دو اللہ 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 نسکتہ کرکا مکریہ